محمد طیب صاحب ڈائریکٹر جنرل این بیور آف ایمیگریشن اینڈ اوورسیز ایمپلائیمنٹ بہت شکریہ سر آپ نے وقت دیا اور بہت ہی ریلیمنٹ ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آج کل بہت سارے پاکستانی باہر جانا چاہ رہے ہیں آپ کے تو ادارے کا نام ہی اوورسیز ایمپلائیمنٹ ہے یعنی لیگل طریقوں سے آپ ایمپلائیمنٹ جنریٹ کرتے ہیں کیا پروسس ہے پرسیجر کیا ہوتا ہے پرچہ صاحب سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے موقع دیا اس سارے یہ بہت اہم ٹاپک ہے یہ ادارہ ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے لوگوں کو باہر پیجنے کے سلسلے میں جو قانونی اور جائز طریقے سے باہر جاتے ہیں سب سے پہلے میں تھوڑے سا ادارے کا تعرف کروا دوں گا بیور آف ایمیگریشن اینڈ اوورسیز ایمپلائیمنٹ ایک ریگولیٹر ہے جو ایمپلائیمنٹ کے پروسس کو باہر بیجنے کے پروسس کو تھرواؤٹ اس کو واج کرتا ہے یعنی جیسے میں نے کہا آپ کے پارٹنرز ہیں پورے ملک میں اس میں ریگولیٹ کرتا ہے یعنی آپ لائسنس لوگوں کو کمپنیوں کو دیتے ہیں اور پھر آپ اس کو اوورسی کرتے ہیں لائسنس کے پروسس ہم انیشیٹ بھی کرتے ہیں اس وقت ہمارے پاس ایکٹیو ستائیس سو کے قریب اوئی پیز ہیں اوورسیز ایمپلائیمنٹ پر موٹرز ہیں جو کام کر رہے ہیں لوگوں کو باہر بجوا رہے ہیں اس کے ساتھ اس سارے پروسس میں وہ جاب لے کے آتے ہیں جاب ہمارے آفیس میں ریجسٹر ہوتی ہے پھر پرمیشن اکارڈ کیا جاتا ہے پھر اس پرمیشن کی بنیاد پہ وہ اشتہار دیتے ہیں لوگوں کو انٹریو کرتے ہیں ریکروٹ کرتے ہیں اس پروسس میں فوراں ایمپلائیر بھی آتا ہے وہ خود بھی انٹریو کرتا ہے اس میں دونوں سکلڈ اور انسکلڈ دونوں جاب شامل ہوتی ہیں یہ پوری دنیا سے پرموٹرز اپنی جاب لے کے آئے ہیں اچھا ویسے پورا ملک آج کل پاکستان سے باہر جانا جاتا ہے اور اس وجہ سے فراڈ بھی ہوتے ہیں مافیا سرگرم ہیں لائسنس ہولڈر اپنی جگہ پہ لیکن بہت سارے ایجنٹس ہیں تو عوام کو لوگوں کو عام لوگوں کو جو گجرات میں بیٹھیں گجرہ والوں میں بیٹھیں حافظہ باد میں بیٹھیں سیال کورٹ میں بیٹھیں ویہاڑی میں بیٹھیں مدفرگار میں بیٹھیں باولپور میں بیٹھیں یا چارصدہ میں بیٹھیں یا بدین میں بیٹھیں یا خوزدار میں بیٹھیں لوگوں کو فراڈیوں سے کیسے بچایا سکتا ہے رجی سب بہت امپارٹنٹ سوال ہے اس کو ہم ڈیلی فیس کرتے ہیں ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے لائسنس ہولڈر کون ہے او ای پی کون ہے جس کو ہم پرموٹر بھی کہتے ہیں جب بھی کوئی جاب کے لیے آپ کو کہتا ہے میں باہر بیچ سکتا ہوں تو سب سے پہلے اس سے پوچھیں آپ کے پاس لائسنس ہے آپ کا اشتہار میں اس نے لائسنس نمبر دیا اس لائسنس کو ہماری ویب سائٹ سے ویریفائی کریں جب وہ نمبر ڈالیں گے تو بیورو آف امیگریشن انڈ اوورسیز امپلائیمنٹ کی ویب سائٹ ویریفائی کر دے گی کوکلی ویدن نو ٹائم وہ ویریفائی کر دے گی یہ او ای پی اگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا اگر تو کوئی فیک ہے اگر کوئی فیک ایجنٹ ہے تو اس کا لائسنس نمبر نہیں ہوگا یہ جو ویریفائی کرے گا وہ نیسیسلی اس کو کمپیوٹر لیٹریٹ ہونا چاہیے پروفیشنسی ہونی چاہیے یا تھوڑا بہت پڑا لکھا ہونا چاہیے موسلی لوگ جو فار اگزیمپل جو میڈلیس جاتے ہیں وہ ہماری لیبر کلاس ہے وہ کیسے فراد سے بچ سکتے ہیں سر اس میں ہم یہی اپنے تمام اگاہی مہم میں یہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے سوب آفیسز ہیں پورے ملک میں جسے پروٹیکٹر آفیس کہا جاتا ہے اب وہاں جا کے اگر کوئی ایلیٹریٹ ہے وہاں جا کے پوچھ سکتا ہے کہ کیا یہ اشتہار آیا یہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے یہ ایجنٹ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ جینون ہے کہ نہیں یہ ایک سیکنڈ میں کنفرم ہو جاتا ہے پھر کوئی جاپ کا اشتہار آپ دیکھتے ہیں تو وہ جاپ کو بھی ویریفی آفائی کیا جا سکتا ہے ہماری ویب سائیڈ کے اوپر سپوس کوئی کہتا ہے میں ڈرائیور آپ کو باہر بیجتا ہوں تو وہ ڈرائیور کی جاپ پرمیشن نمبر ہوتا ہے اس پرمیشن سے کوئی ویسے یہ قانون ہے کوئی بھی ہمارا او ای پی ہمارا پرموٹر ویڈاوٹ دا پرمیشن اشتہار نہیں دے سکتا پہلے وہ ہمیں پرمیشن آج کل یہ مصیبت ہے نا کہ آپ اشتہار بنا لیتے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ آپ اس کو ایسے پینٹ کرتے ہیں جیسے واقعی کو جنون اشتہار ہو وہ سر اس کا بھی ہمیں رپورٹ ہوتا ہے ہم یہ سارے کیسز ایف آئی اے کو بیجتے ہیں میں نے یہاں میں جس میرا جو عرصہ ہے یہاں پہ بیورو میں میں نے سینکڑو کیسز ایف آئی اے کو بیچے ہیں جو کوئی ہمارے لائسنس ہولڈر کے علاوہ ویسے آپ نے ایف آئی اے کی بات کی مادرت کے ساتھ مادرت بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ساڑھے تین سو پاکستانی اگر ایک حادثے میں گریس کے سائل پہ علاق ہو جائے پھر درجنوں جو ہیں کبھی اٹلی کے سائل پہ کبھی یونان کے سائل پہ مارے جاتے ہیں لوگوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے ایف آئی اے کا کام ہے ان کو فراڈیوں کو پکڑنا اگر لوگ مارے جا رہے ہیں فراڈ سے باہر جا رہے ہیں تو ایٹ مینز کہیں نہ کہیں لیپس ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ ادارہ ہے ایس آئی ایف سی کی امبریلہ کے اندر سارے آرگونائزیشن جائنٹ ایفرٹس میں ہیں تمام ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ہماری کنزیکٹیو میٹنگ ہو رہی ہیں اس میں ٹریننگ دینے والے بھی موجود ہیں انٹیریئر منسٹری کی کاوش بھی موجود ہیں ایف آئی اے بھی موجود ہیں دوسرے تمام متلکہ ادارے سارے ایک جگہ بیٹھ کے بڑی ہی کولیبوریٹیو اور جائنٹ ایفرٹ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں میں چھوٹی سی اس میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک ہے کہ جابز اویلیبل نہیں ہیں لوگ الیگلی باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں جابز بہت اویلیبل ہیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو برین ڈرین کا تانہ دیا جاتا ہے میں چھوٹا سا تھوڑے سے ڈیٹا شیئر کرنا چاہتا ہوں پچھلے پانچ سال میں 2019 سے 24 تک اراؤنڈ فور ملین پیپل ہم نے لیگل طریقے سے واہر بچوا ہے چالیس لاکھ پاکستانی پچھلے پانچ سالوں میں لیگل طریقوں سے واہر گئے یعنی ان کو بقیدہ جاب ملی بھلک ان کی جاب سیکیریٹی ہے وہاں پر وہ تھرو گورنمنٹ پروسس سے گئے وہ ریجسٹرڈ ہوئے ہیں ان کا پروٹیکٹر ایشو ہوا ہے ہنڈرڈ پرسنڈ لیگل طریقے سے گئے ہیں انہوں نے ریمیٹینسز بجوائے ہیں اور اس میں پچھلے سال صرف دو ہزار تیس میں آٹھ لاکھ انسٹھ ہزار لوگ ہم نے باہر بجوائے ہیں قانونی طریقے سے ایپسلیوٹلی قانونی طریقے سے ایک ایک کا ریکارڈ موجود ہے ان میں سے اگر کسی کو کوئی سیلری کام میں لی ہے جو ان کا کانٹریکٹ ہوتا ہے جسے ایف ایسے کہا جاتا ہے فورن سروس اگریمنٹ اگر ان کے کانٹریکٹ کی وائیولیشن ہوئی ہے ہم نے اس پرموٹر کے اگینسٹ ایکشن لی ہے ان کے لائسنس کنسل کیا ہے اگین وہ آپ کا جو ریگولیٹر کا جو جوب ہے آپ ریگولیٹر کے طور پر کیا ایسے اقدامات لیتے ہیں پراچھا صاحب ہم نے دو ہزار چوبیس میں ابھی تک ہم پانچ لاکھ اور پچتر ہزار کے قریب لوگوں کو باہر بیٹ چکے ہیں ایک لاکھ اور پنجتالیس ہزار کے قریب ہمارے پاس جوب اب بھی ہیں اور وہ ان پر پروسس جاری ہے یعنی آپ کے پرموٹر کے پاس جو میرے پاس ریجسٹر ہو چکی ہے ایک لاکھ ایک لاکھ پنجتالیس ہزار یہ باہر بین ان ملک جوبز اب مجود ہیں پانچ لاکھ پچتر ہزار لوگ اس سال چوبیس میں میں بجوا چکے ہوں ٹھیک ہے بیوروٹس جینوری سے یہ اکٹوبر کے انڈ تک اکٹوبر کے آج کے دن تک ٹھیک ہے پانچ لاکھ پچتر ہزار لوگ جا چکے ہیں ایک لاکھ پنجتالیس ہزار ابھی جاب ہمارے پاس مجود ہے اور دسمبر تک اور بھی آ رہی ہے دوسری بات سر اس سارے سلسلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پرموٹرز بڑی محنت کے ساتھ یہ جاب لے کے آتے ہیں بہت کمپیٹیشن ہے اس میں انڈینز بھی جابز ٹونڈ رہے ہیں بنگلہ دیش میں پوری جنہی لنکا کے لوگ ہیں اسٹرن یورپ سے آگے لوگ میں ان کی کاوشوں کو ان کی محنت کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ بڑی محنت سے پاکستانیوں کے لئے جاب لے کے آتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے ہمارا پرموٹر اس کے خلاف ہم سخت ایکشن لیتے ہیں ابھی ہم نے جو قانونی ترامیم پرائیم منسٹر آف پاکستان کے حکم کے مطابق جیت کی ہیں اس میں سزائیں بھی بڑھائی ہیں جرمانیں بھی بڑھائی ہیں یہ فراڈیوں کے لیے جی بلکل اور بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں اور اس کے علاوہ لائسنسنگ رجیم کو بڑا سٹرکٹ کر رہے ہیں اور زیادہ کانونٹیبیلیٹی کر رہا اور پرفارمنس بیسٹ چل رہے ہیں آپ ایک سرکاری میک میں کے ایک چھوٹا سا ڈیٹا آپ کی اجازت سے شیئر کرنا چاہتا ہوں آٹھ سو سے زیادہ لائسنس ہم نے کینسل کی ہیں اس سال میں ٹوٹل کتنے ہیں ٹوٹل ہمارے پاس ستائی سو کے قریب جو ہیں وہ ایکٹیو لائسنس ہے ابھی ایکٹیو ہیں آٹھ سو سے زیادہ کینسل کی ہیں جو انیفیشنٹ تھے جن کے ایشوز تھے ان میں مور دین فیفٹی کے قریب ہم نے سسپینڈ کی ہیں ٹو ہنڈرڈ سے زیادہ کوئی شوکاز ایشو کی ہے جو صحیح طریقے سے قانون کے دائرے میں رہ کے کام نہیں کیا جائے گا اس میں حکومت کے بڑے کلیر احکامات ہیں بڑا سخت ایکشن لیا جائے گا اور ہم فسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں ایکشن لینے کے ساتھ ساتھ ہم پرموٹرز کو فسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں ایز اف ڈوئنگ کے لیے ہم نے سیریز اف سٹیپس لیے ہم نے قانون کے پروسس کو سیمپل کیا ہے تاکہ برموٹرز زیادہ سے زیادہ جاب لائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ باہر جا سکے لاسٹ کوسٹن سر کہ ایک طرف تو تانہ دیا جاتا ہے چونکہ آپ ایک محکمے کے ہیڈ ہیں گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ایک طرف تانہ دیا جاتا ہے اوہو برین ڈرین ہو گیا پھر جب ریمنٹین فیز آتے ہیں تو سکھ کا سانس آتا ہے کہ پاکستان کا فوریکس جو ہے اس پہ زیادہ پریشر نہیں آئے گا موجودہ حکومت کی پالیسی کیا ہے باہر بھیجنے کو انکریج کر رہے ہیں یا تانوں سے ڈر کے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں مت بھیجا جائے پاکستانیوں کو جی دیکھیں میں جہاں تک ہم بینگ ریگولیٹر میں اس بات کو دیکھتا ہوں ملک میں جو انیمپلائمنٹ ہے اس کے لیے بہت بڑی سپیس بیرو آف امیگریشن پروائیڈ کرتا ہے اور لاکھوں لوگوں کو ہم باہر بیجتے ہیں جس میں میں نے ابھی آپ کے ساتھ جیٹا بھی شیئر کیا یہ برین ڈرین میں نہیں آئے گا کیونکہ یہی لوگ پیسے بیج رہے ہیں اسی سے ہماری ایکانومی چل رہی ہے پچھلے ساتھ تھرٹی بلین یو ایس ڈالر دیکھیں سر ایک بچہ آج باہر جاتا ہے وہ ڈرائیور ہے وہ انجنیر ہے وہ ٹیکنیشن ہے ایک مہینے کے بعد ریمیٹنسز بیجنا شروع کر دیتا ہے بہت شکریہ